حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا تو قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا کر فرشتے اشارہ کر کے پوچھیں گے ما تقولو فی حق حاضر رجل اس ہستی کو جانتے ہو اس شخصیت کو جانتے ہو کہ یہ کون ہے تو جو مومن ہوگا وہ وجد میں آ جائے گا اور وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا تعریفیں ہی تعریفیں کرنے شروع کر دے گا حاضر محمدن حاضر احمدن جاءنا بالکتاب آمننا بھی وصدق نہ ہو یہ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہی کا تو میں کلمہ پڑتا تھا یہی تو شریعت تھی یہی تو دین تھا جس کا میں ایک امتی تھا اور میں پیروکار تھا وہ تعریفیں کرتا ہوا نہیں تھکے گا تو قبر میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہو رہی ہیں آپ قبر میں بھی محمد ہیں برزخ میں بھی اور پھر چوتھا جہان آلام آخرت کا کہ جب اللہ تعالیٰ کا غصہ اروج پر ہوگا ابھی انسانیت مجرم کی حیثیہ سے پوری کی پوری انسانیت اللہ پاک کے سامنے حاضر ہے اور ابھی صاحب کتاب نہیں شروع ہوا اللہ کا غصہ اروج پر ہے اور اللہ پاک کا غصہ اتنے اروج پر ہے کہ کافر بھی تمنا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوزخ میں ڈال دے یہ ہمیں منظور ہے اپنے اس روب اور غصے سے ہمیں نجازتہ فرما دیں تو مسلمان کافر ساری کی ساری انسانیت مل کر مشورے کر رہی ہے کہ اللہ پاک کا یہ غصہ کون ٹھنڈا کروائے گا کس کو آج جا کر ہم سفارش کروکے درخواست کریں تو مشورہ یہ ہوگا کہ ہمارے باپ بھی ہیں پہلے نبی بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس چلتے ہیں شاید وہ ہمارا مسئلہ حل کروا دیں ساری امتوں کے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ ہمارے باپ بھی ہیں آپ لیلے نبی بھی ہیں آپ یہ مسئلہ حل کروائیں وہ معذرت کر دیں گے کہ آج میری مجال نہیں ہے کہ اتنے غصے کی حالت میں اللہ پاک ہیں میں سامنے جا سکوں پھر نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء کے پاس ہوتے ہوئے اور سب معذرت کرتے جائیں گے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوگی اب جب وفد ہر ہر نبی کے پاس جا رہا ہوگا ظاہر ہے کہ جو وفد جا رہا ہے وہ تو جا رہا ہے لیکن جو باقی انسان ہیں وہ اس وفد کی رپورٹ لے رہے ہوں گے وہ وفد گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا پناہ پھر وہ انہیں معذرت کر دیئے پھر پوچھیں گے وفد گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا پناہ انہوں نے بھی معذرت کر دی ہر بندے کے چہرے پر بھی مایوسی ہوگی ہر بندے کی زبان پر بھی مایوسی والا جواب ہوگا لیکن وہ وفد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں میں آج اس مقام پر ہوں اور میں انشاءاللہ انسانیت کا یہ مسئلہ بڑا لمبا پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور سنا کریں گے اور پھر درخواست پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ ساری انسانیت میری پاس حاضر ہوئی ہے کہ آپ ان کا حساب کتاب شروع فرما دیں تو اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارے سے حساب کتاب شروع فرمائیں گے اب جب حساب کتاب شروع ہوگا اب سارے لوگ ایک دوسرے سے رپورٹ لے رہے ہوں گے کیا بنا حل ہو گیا جی مسئلہ حل ہو گیا جی کام بن گیا جی حساب کتاب شروع ہونے کا اعلان ہو گیا جی اعلان ہو گیا حساب کتاب شروع ہونے کا کس نے کروایا اگلا سوال یہ ہوگا ہر بندہ دوسرے سے پوچھ رہا ہوگا مسئلہ کس نے حل کروایا اس نوجوان نے جس کا نام تھا محمد جس کا نام تھا محمد تو گویا اس دن کوئی عزلی سے عزلی بدبخت کافر بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی زبان پر اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں نہیں ہوں گی ہر مومن ہر کافر اس امت کا ہو یا پچھلی امتوں کا ہر ایک کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا کہ آج پوری انسانیت کا مسئلہ اگر حل کروایا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے گویا ایسا اللہ کا محبوب ایسی محبوب ہستی کہ کوئی زبان بھی پوری انسانیت میں سے کوئی زبان بھی جس کی تعریف سے خالی نہ رہی ہو اللہ کے بعد اگر وہ کوئی ہستی ہے اس کائنات میں تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ محمد تو محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی گئیں عالمِ ارواح میں بھی ہوئیں عالمِ دنیا میں بھی ہوئیں عالمِ برزخ میں بھی ہوئیں عالمِ آخرت